یا رب یہ مسلمہ کیسے ہیں جو دین کی عظمت بھول گئے یا رب یہ مسلمہ کیسے ہیں جو دین کی عظمت بھول گئے کلمہ تو زبانی یاد ہے لیکن کلمے کی حقیقت بھول گئے آج کے بچوں کے پاس دین کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کی ماں کے پاس دین نہیں ہے اور ماں کے پاس دین کیوں نہیں آپ نے کبھی سوچا گھر کے مردوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری عورت دیندار ہے یا نہیں یا ہمارے بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی یاد رکھئے گا تربیت صرف دگریان لینے کا نام نہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا عالمیاں یہی ہے کہ اکثر والدین ہی بچوں کو دین سیکھنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اگر آج آپ رکاوٹ کا سبب بنیں گے تو کل مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا آپ کے نام پہ دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کرنے والا نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ والدین کے روئیوں کا اثر بچوں پر پڑھتا ہے ضرور پڑھتا ہے ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ اگر آپ کا بچہ زدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں یعنی والدین پیرنٹس بہت زیادہ سخت مزاج ہیں اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اگر آپ کا بچہ ہمیشہ گصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے سراہ کے نہیں اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اس کی سخت پکڑ و دھکڑ شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں دھمکاتے رہتے ہیں اگر آپ کا بچہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اس سے پیار نہیں کرتے اسے یہ ہونے کا احساس نہیں دلاتے کہ اسے لگے کہ ہاں بھائی میرا بھی کوئی اپنا ہے میں بھی کسی کا ہوں اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے اسے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کونفیڈینس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پست آواز میں یعنی نیچی آواز میں ہلکی آواز میں بات نہیں کرتے اب اس نے جیسے آپ کو دیکھا ایسی وہ بھی بول رہا ہے اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور حدیع دینا نہیں سکھاتے میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معزز خواتین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنا دوست بنا کر رکھیں ان پہ مسلط مت ہو جائیے یہ مت سمجھ لیجئے کہ بھائی ہم تو ان کی ماں ہیں ان کے باپ ہیں آپ ماں یا باپ ہیں تو اس میں بچے کا کون سا گناہ ہے لیکن جو حق بچے کا ہے وہ بچے کو ضرور دیجئے موسیقی موسیقی